السلام علیکم once again welcome back to my channel تو آئی ہوپس ہو کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں آمین آج کی ویڈیو ہونے والی ہے تھوڑی سی الگ آپ نے روزانہ دیکھا ہوگا کہ میں آپ کے ساتھ کوکنگ کی ریسپیز ہی شیئر کرتی ہوں وہ بھی کروں گی تو آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں بہت مزیدار سی چنہ پولاؤ کی ریسپی پانچ کلو چاول اور دو کلو چنے ہم بنائیں گے جو یہاں میری دادو بنا رہی ہیں ساتھ ہی ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا چھوٹا سا ایکسپیرینس کیسے میں نے بہت ہی جلدی ون کے سبسکرائبر یوٹیو پر کمپلیٹ کیے ہیں جن لوگوں کو آل ریڈی چینل ہوگا ان کو پتہ ہوگا کہ یہ ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ کرنا کتنا ٹف ہوتا ہے اور جن کا نہیں ہے وہ تو سب یہی کہتے ہوں گے کہ ون کے سبسکرائبر ہیں ہم یہاں سے لیں گے وہاں سے لیں گے تو آ جائیں گے فرنڈز کو شیئر کریں گے فیملی میں شیئر کریں گے تو اسی طرح سے ان کے ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے آپ کی فیملی چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو آپ کو فرنڈ سرکل چاہے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو یہ ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ کرنا بہت ہی زیادہ ٹف ہوتا ہے لیکن میں نے اسے کس طرح سے کمپلیٹ کیا ہے تو دو ایسے کام جو ریسٹلی میں نے کرنا सٹارٹ کیے ہیں جس کی وجہ سے میرے ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں جو کہ میں پورا سال سے ویٹ کر رہی تھی لیکن ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ نہیں ہو پا رہے تھے تو ابھی جو میں نے دو کام کرنا سٹارٹ کیے ہیں وہ مہینوں کی جگہ دنوں میں ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ میں اس بات پہ بہت خوش ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ سب بھی جو نیا چینل بنانے کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا پھر اسی طرح سے کوئی کام کرنا چاہتی ہیں یا آپ کے کوئی بھی کام جو رکی ہوئے ہیں اور نہیں ہو رہے تو میں آپ سب کے ساتھ یہ دو چیزیں شیئر کروں گی جس کے بعد آپ کے جو کام بھی جو رکی ہوئے ہیں تو وہ بہت ہی جلدی ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا چھوٹا سا ایکسپیرینس اور بتاؤں گی کہ میں نے کس طرح سے 1K سبسکرائبر کمپلیٹ کیے ہیں اور کیسے آپ بھی اسے اچیف کر سکتی ہیں ایک ایسی دعا بتاؤں گی ایک ایسی صورت بتاؤں گی جو بلکل لائف چینجنگ ہوگی اسے پڑھنے کی وجہ سے آپ کی روٹین میں بہت زیادہ برکت ہوگی آپ کی لائف بہت زیادہ اس سے چینج ہو جائے گی تو جو میرے 1K سبسکرائبر ہیں پچھلے 11 مہینے سے میں اس پہ محنت کر رہی ہوں اور لگاتار 10 مہینے تک میں نے ایک بھی کوئی ایسا دن نہیں تھا جسے میں نے چھوڑا ہو اور ویڈیو نہ ڈالی ہو ایک بھی ایسا دن مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جس طرح میں نے ویڈیو اپلوڈ نہ کی ہو لیکن پھر بھی لگاتار محنت کرنے کی وجہ سے بھی مجھے جو سبسکرائبر ہیں وہ اس طرح سے نہیں مل رہے تھے جس طرح سے مجھے چاہیے تھے اور نہ ہی میرے ویڈیوز پہ اس طرح سے ویوز آ رہے تھے جس طرح سے میں ان پہ محنت کر رہی تھی تو ایسے ہی اچانک ایک دن میں نے یوٹیوب اوپن کی اور میں نے دیکھا یہ طریقہ تو میں نے کہا کہ ضرور میں بھی اسے اپلائی کروں گی اتنی زیادہ محنت کرنے کے بعد جب میں نے یہ طریقہ اپلائی کیا تو میرے جو سبسکرائبر تھے وہ دنوں میں ہی آنے لگ گئے اور میں خود اس چیز کو دیکھے بہت زیادہ حیران ہو گئی اور تب ہی میں نے سوچ دیا تھا کہ جب میرے ون کے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو جائیں گے تو یہ طریقہ میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کروں گی بہت آسان ہے اسے کرنا آپ کا وضو ہو یا نہ ہو آپ نے نماز پڑھنی ہے یا نہیں آپ جس بھی حالت میں ہیں آپ یہ طریقہ بہت آسانی سے گھر میں بیٹھ کے کمرے میں بیٹھ کے آرام سے کر سکتے ہیں میں کوئی ایسا طریقہ نہیں بتاؤں گی کہ آپ نے کوئی چلا کرنا ہے آپ نے کوئی وظیفہ کرنا ہے یا پھر آپ نے کوئی کتنے روزے رکھنے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں ہنڈر پرسنٹ شور ہوں کہ جب میں یہ طریقہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یقیناً جب آپ بھی اسے کریں گے تو آپ خود مجھے کومنٹ سیکشن میں آ کے بتائیں گے کہ یہ کتنا لائف چینجنگ ہے اس کی وجہ سے آپ کی کتنے کام ہی ایسے ہوں گے جو رکے ہوئے تھے اور اسے پڑھنے کے بعد وہ بہت ہی جلدی ہو گئے ہیں تو سب سے پہلا جو تھا وہ یہ ہے کہ آپ کو سکرین پر ایک دعا نظر آ رہی ہوگی تو یہ آپ نے دعا تب پڑھنی ہے جب آپ رات کو ہم سو رہے ہوتے ہیں اور اچانک ہماری آنکھ کھل جاتی ہے تو یہ دعا آپ نے اس ٹائم پر پڑھنی ہے چاہے آپ کا وضو ہے یا نہیں ہے چاہے آپ نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے اس کے بارے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بس جیسے ہی آپ کی آنکھ کھلے گی تو آپ نے یہ دعا ضرور پڑھنی ہے اور سچے دل کے ساتھ اللہ کو یاد کر کے یہ دعا پڑھنی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی قبول ہوگی اسے پڑھنا بلکل بھی مشکل نہیں ہے ایک منٹ لگتا ہے جب ہم رات کو سو رہے ہوتے ہیں تو وہ ٹائم ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آنکھ کھلتی ہیں اور ہم فوراں ہی دوبارہ سونے کے بارے میں دوبارہ ہی سوچنے لگتے ہیں لیکن جب آپ اس ٹائم پہ اللہ کو یاد کریں گے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ آپ کو یاد نہ کرے تو انشاءاللہ جب بھی آپ اپنی روٹین بنا لے کہ جیسے ہی آپ کی رات کو کبھی بھی کسی ٹائم پہ بھی آنکھ کھلے تو آپ یہ دعا پڑھیں گے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تحجت کی نماز پڑھیں آپ فجر کی نماز پڑھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نماز بھی کوئی نہ کوئی رہ ہی جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ میں پانچ وقت کی پوری نماز پڑھتی ہوں یا ایسا بھی نہیں ہے کہ میں تحجت کی نماز پڑھتی ہوں لیکن پھر بھی جب سے میں نے یہ دعا پڑھنا سٹارٹ کی ہے تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جن دنوں میں میں نے یہ دعا پڑھنا سٹارٹ کی تھی تو انہی دنوں میں میرے تین سے چار دنوں میں ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے تھے کیونکہ میرے دل میں اور کچھ بھی نہیں تھا گیارہ مہینے سے میں لگتار اس چیز پر محنت کر رہی تھی لیکن پھر بھی میرے ہزار سبسکرائبر کمپلیٹ نہیں ہو رہے تھے تو جیسے ہی میں نے یہ دعا پڑھنا سٹارٹ کی تو میرے ون کے سبسکرائبر ایسے ہوئے کہ مجھے خود بھی یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ہو گئے جب آپ شدید دپریشن میں ہوتے ہیں انیزائیٹی میں ہوتے ہیں تو نماز پڑھنے کا دل بلکل بھی نہیں کرتا اب آپ لوگ سوچیں گے کہ میں ایسا کیوں کہہ رہی ہوں نماز پڑھنے کا دل کون ایسا ہوگا کہ جس کا نہیں کرے گا لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب آپ شدید دپریشن میں ہوتے ہیں انیزائیٹی میں ہوتے ہیں تو آپ کا نماز تک پڑھنے کو دل نہیں کرتا جب آپ کو لگے کہ آپ کا کنیکشن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط نہیں ہے تو تب آپ نے کیا کرنا ہے یہ دعا پڑھنی ہے جب آپ بہت زیادہ پریشان ہوں تو تب آپ نے ایسے کرنا ہے اور آپ نے اسے اپنی روٹین میں شامل کر لینا ہے اور جب آپ اسے ایک دفعہ اپنی روٹین میں شامل کر لیں گے تو آپ خود دے کے حیران ہوں گے کہ اسے آپ بلکل بھی چھوڑ نہیں سکیں گے اور آپ خود اٹھ کے راتوں کو اس طرح سے یہ دعا پڑھا کریں گے اور نیکس جو میں نے آپ کو بتانا تھا وہ ہے سورہ رحمان تو وہ آپ نے کس طرح سے اپنی روٹین میں شامل کرنی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بہت لمبے عرصے سے کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں یا پھر جو چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں لیکن ہم بہت زیادہ ناومید ہو جاتی ہیں آپ کی امید جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالی سے بھی ختم ہو جاتی ہے لیکن وہ ختم نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ بہت ہی غلط بات ہے کیونکہ جو بندوں سے ہم امید لگا لیتی ہیں وہ کبھی بھی پوری نہیں ہوتی اور ہمیں اللہ تعالی سے امید کبھی بھی نہیں چھوڑنی چاہیے کیونکہ ہم اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز کو بار بار جب کرتے ہیں تو تھک جاتے ہیں اور ناومید ہو جاتے ہیں ہمیں بہت زیادہ اس سے ناومیدی ہو جاتی ہے اور ہم مایوس ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا پھل نہیں مل رہا ہوتا اور ہم یہی سوچتے ہیں کہ یہ کس طرح سے ہوگا اور ہم بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں لیکن آپ کو بالکل بھی ایسا پریشان نہیں ہونا اور بار بار ہم یہی سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور جس کام پہ ہم بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں ہمیں اس کا پھل کیوں نہیں مل رہا لیکن آپ اللہ پر توقع رکھیں اور سورہ رحمان پڑھے تو آپ دیکھیں گے کیونکہ یہ بہت ہی زیادہ لائف چینجنگ ہے آپ کی زندگی اس کے بعد بدل جائے گی اسے پڑھنے کے بعد آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی لائف میں کتنا زیادہ سکون مل رہا ہے اور آپ اندر ہی اندر سے کتنا زیادہ خوش ہو رہے ہیں کیونکہ کیا ہوتا ہے کہ اکثر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں بار بار لیکن آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ نہیں ہے اور آپ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مانگتے ہیں لیکن بار بار اس چیز میں آپ کو ناکامی ہوتی ہیں لیکن پھر بھی آپ نے کیا کرنا ہے مایوس نہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا ہے مانگتے رہنا ہے کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جو بھی چیز آپ کو چاہیے تو وہ آپ کو اس کے بدلے اس سے بھی اچھی طرح سے مل رہی ہو اور آپ اسی چیز کا ویٹ کر رہے ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے بس اللہ کو یاد رکھنا ہے اور پڑھتے رہنا ہے سورہ رحمان کیونکہ جو چیز آپ کو نہیں مل رہی تو وہ ہو سکتا ہے کہ اسی میں آپ کی کوئی بہتری ہوگی اللہ نے آپ کو اس سے بھی بہتر کسی چیز سے نواز نہ ہوگا آپ کا کوئی بھی کام کرنے کا دل نہیں کرتا تو مت کریں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ دپریشن میں ہوتے ہیں تو آپ کا کچھ بھی اچھا نہیں لگتا کسی سے بات کرنا اچھا نہیں لگتا کوئی بھی کام کر رہے ہو تو آپ کا اس میں دل نہیں لگتا جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو اس میں آپ کا دل نہیں لگ رہا ہوتا تو سب کچھ چھوڑ دیں اور صرف آپ یہ سورہ رحمان پڑھنا سٹارٹ کریں آپ نے کیا کرنا ہے ایک دن میں سے تین دفعہ پڑھنا ہے اور روزانہ اپنے سے پڑھنا ہے اور اپنی ڈیلی روٹین میں اسے شامل کر لینا ہے اور جب آپ اس طرح سے کریں گے تو آپ خود مجھے کومنٹ سیکشن میں آ کے بتائیں گے کہ آپ کی جو لائف تھی وہ کس طرح سے چینج ہوئی ہے ایسا نہیں ہے کہ جس طرح میرے ساتھ ہوا ہے کہ تین سے چار دن میں میرے سبسکرائبر کمپلیٹ ہو گئے آپ کے ساتھ بھی اسی طرح ہو زیادہ دن لگ سکتے ہیں ایک ویک لگ سکتا ہے ایک مہینہ لگ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس عمل کو کرنے کے بعد بھی آپ کا کوئی بھی ایسا کام جو رکہ ہوا ہو اور وہ نہ ہو رہا ہو تو بہت ہی جلدی ہو جائے گا یہ بات اسی لئے میں نے آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کی ہے کیونکہ آپ بھی میری فیملی کی طرح ہیں اور مجھے اس بات سے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی ہے کہ میں نے یہ کام کیا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے اتنی زیادہ میرے جو سبسکرائبر ہیں وہ گین ہوئے ہیں تو میں بہت زیادہ خوش تھی اور آپ سب کے ساتھ بھی یہ شیئر کرنا چاہتی تھی تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں کومنٹ کریں اپنی فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں ملوں گے آپ سے نیکس اور مزیدار سی ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لئے ٹک کیر اللہ حافظ